اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم مسلسل تیس دن تک اومیگا تھری سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں کیا فائدہ ہوگا اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اسینشل نیوٹرینٹ ہے مطلب اسے ہمارا جسم خود سے نہیں بنا سکتا اسی لئے اس کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے خوراک یا سپلیمنٹ ملیں اور پوری دنیا کی پاپولیشن میں ستر فیصد لوگوں میں اومیگا تھری کی کمی ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اومیگا تھری کو پورا کرنے کے لئے آپ فش آئل لے سکتے ہیں جس میں کارڈ لیور آئل سب سے بہتر ہوتا ہے جس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوتے ہیں جیسے وائٹمن اے اور وائٹمن ڈی ہے اس کے استعمال سے پہلا فیدہ جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ میں ڈپریشن، سیڈنس، انگزائیٹی کم ہو جاتی ہے ٹیڈیز میں ہے جو لوگ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس استعمال کرتے ہیں ان میں ڈپریشن اور انگزائیٹی کی علامات کم ہو جاتی ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی تین قسم ہوتی ہیں جو ALA, EPA اور DHA ہوتی ہیں اور جو EPA ہے اور کارڈ لیور آئل میں ہوتا ہے وہ آپ کی ڈپریشن اور انگزائیٹی میں زیادہ فیدہ دیتا ہے دوسرا بینیفٹ آپ کی آئیز کو ہوتا ہے جس کا ریٹینہ زیادہ تر اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی قسم DHA سے بنتا ہے اس وجہ سے اومیگا تھری ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کو کم کرتا ہے جو عمر کے ساتھ نظر کی کمزوری اور اندھے پان کا باعث بنتی ہے تیسرا بینیفٹ اس کا پریگنینسی میں ہوتا ہے جو بننے والے بچے کی برین گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے اس سے بچے کی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ امپروو ہو جاتی ہے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے پورت بینیفٹ اومیگا تھری کا ہارڈ ڈیزیزز میں ہوتا ہے اومیگا تھری یا فش ایٹنگ کمیونٹی میں ہارڈ ڈیزیزز کا رسک کافی حد تک کم ہوتا ہے اومیگا تھری کے استعمال سے ٹرائیگل سٹرائیڈز کم ہو جاتے ہیں اچھا کولیسٹرول یا HDL بڑھ جاتا ہے بیڈ کولیسٹرول یا LDL کم کرتا ہے یہ کلوٹ فارمیشن کو روکتا ہے سوزش کو کم کرتا ہے پانچ ماں فائدہ میٹابولک سنڈروم میں ہوتا ہے جن میں بیلی فیٹ، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر اور ہائی ٹرائیگل سٹرائیڈز وغیرہ ہیں جن سے پھر ہارڈ ڈیزیزز اور ڈیابیٹیز ہونے کا رسک بڑھتا جاتا ہے اومیگا تھری ان میں کافی فائدہ دیتا ہے سکسٹ بینیفٹ جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے جب بھی آپ میں انفیکشن یا باڈی کو کسی بھی قسم کا ڈیابیج ہوتا ہے تو اس میں سوزش ہوتی ہے اور جو کہ ایک نیچرل ریسپانس ہے اومیگا تھری کے استعمال سے کرونک انفلمیشن کم ہو جاتی ہے جو بعد میں ہارڈ ڈیزیزز اور کینسر کا باعث بنتی ہے اومیگا تھری ان مالیکیولز یا سبسٹانسز کو نہیں بننے دیتا جو انفلمیشن پیدا کرتے ہیں اومیگا تھری کا ساتھوہ فائدہ آٹو ایمیون ڈیزیزز میں ہوتا ہے جس میں ہمارا ایمیون سسٹم ہمارے جسم کے ہیلڈی سیلز کو باہر کی کوئی چیز سمجھ کے اٹیک کرتا ہے جس طرح ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں ہوتا ہے ایمیون سسٹم انسولین بنانے والے سیلز پر اٹیک کرتا ہے اور یہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کی وجہ بن جاتا ہے اومیگا تھری کو اسی لیے لوپس رومیٹائیڈ آرثرائیٹس آلسریٹیو کولائٹس کرونز ڈیزیز اور سوریاسس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آٹھمہ فائدہ اس کے منٹل ڈیسارڈر میں ہوتا ہے جن لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان میں اومیگا تھری کم ہوتا ہے اسی لیے اومیگا تھری کے استعمال سے سکیزوفرینیا اور بائی پولر ڈیسارڈر جیسی نفسیاتی بیماریوں میں کافی فائدہ ملتا ہے یہ ان سیمٹمز کو بہتر کر دیتا ہے اومیگا تھری اسی وجہ سے ایج ریلیٹڈ منٹل ڈیکلائن جیسے آلزائیمر ڈیزیز کے رسک کو کم کر دیتا ہے نائنٹھ بینیفٹ اومیگا تھری کینسر میں دیتا ہے یہ کینسر کے رسک کو کم کر دیتا ہے اومیگا تھری کے استعمال سے کولون کینسر کا رسک پچپن فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس پہ کچھ سٹیڈیز ہیں کہ یہ پروسٹیٹ کینسر اور بریسٹ کینسر میں بھی فائدہ دیتا ہے ٹینتھ بینیفٹ اومیگا تھری کے استعمال سے بچوں میں ایستما کی سیمٹمز کو امپروو کرنا ہے اومیگا تھری خاص کر کورڈ لیورائل کے استعمال سے بچوں میں ایستما اور الرجی کی علامات کم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا وائٹمن ڈی انفلمیشن کو کم کر دیتا ہے جو ایستما کا میجر فیکٹر ہوتا ہے گیاروہ فائدہ اومیگا تھری کے استعمال سے آپ کو فیٹی لیور میں ہوتا ہے اومیگا تھری نانالکوہلک فیٹی لیور میں لیور کے اندر اور باہر جمع فیٹس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لیور میں موجود سوزش کو بھی یہ کم کر دیتا ہے اومیگا تھری کے استعمال سے باروہ فائدہ آپ کو بونز اور جوائنٹس میں ہوتا ہے اس کے استعمال سے ہڈیوں اور جوڑوں میں کیلشیم زیادہ جذب ہوتا ہے اسی وجہ سے بونز اور جوائنٹس مضبوط ہو جاتے ہیں یہ آسٹیوپوروسس کے رسک کو کم کرتا ہے اور ہڈیوں میں سوزش اور درد کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ان سبھی فائدوں کے علاوہ اومیگا 3 منسٹرل پین میں فائدہ دیتا ہے یہ آپ کی نیند کو بہتر کر دیتا ہے سپیشلی ڈی ایچے سے آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے یہ جلد کی ڈرائنس کو امپروف کرتا ہے ایکنی میں فائدہ دیتا ہے اگر آپ فیٹی فش ہفتہ میں دو دفعہ استعمال کریں تو آپ میں اومیگا 3 کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے سارڈین، گراس فیڈ میٹ، آرگن میٹ، ایگز وغیرہ میں یہ کافی زیادہ ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں اس کے استعمال سے کچھ لوگوں میں برپنگ اور گیس کا پرابلم ہوتا ہے اسی لئے کچھ کورڈ لیورائل کے کیپسول کمرشلی ہیں جو کہ گیس کا مسئلہ نہیں ہونے دیتے وہ آپ لے سکتے ہیں اور کچھ لوگوں میں الرجی کی شکیت بھی ہوتی ہے اسی لئے انہیں احتیاط کرنی جائیے آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تھیکس پر واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آپس